ہیلو گوڈ موننگ کیسے ہیں آپ لو ابھی بج گئے ساڑھے پانچ حالانکہ میں نے علام پانچ بجے کا لگایا تھا تو آرہ کھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں میں آج ہے ہولی اور آج ہم کیا کریں گے وہ میں بتاؤں آپ کو کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں جلدی سے پہلے تیار ہو جاتا ہوں ابھی راج شریفی سو رہی ہے اس سے بھی اٹھانا ہے دونوں ہی لیٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی تیار ہو کر آتا ہوں اس کے بعد ہم بات چیز اپنی شروعات کرتے ہیں کہ آج کیا ایکسائٹن ہونے والا ہے تو جی میں تو ہو گیا ہوں ریڈی ہمیشہ کی طرح تہلے اور راشتری ابھی ریڈی ہو رہی ہے پر ایک اچھی وائف ہونے کے ناتے انہوں نے مجھے آرڈر دیا کی کیوں نہ تم ایک چائے بنا دو ہمارے لیے ملتا دو چائے ہمارے لیے اور ایک اچھے پتی ہونے کے ناتے میں نے ان سے کہا کی گھر میں چائے نہیں کیونکہ ہم ہم آلیڈی لیٹ ہو چکے ہیں تو میں کہیں راستے میں تمہیں چائے پلاؤں گا تو چھتے بھائی دیکھتے ہیں وہ کیا ہوا ہے اس کا ہاں جی کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ہاں میں چائے چڑھا دی چائے تم کو بولا نا چائے کہیں باہر پلائیں گے ہم لیٹ ہیں ڈھونڈ کر رہی ہو مجھے دوپٹہ نہیں مل رہا ہے مجھے میں منا دوپٹے کے کی اسے جاؤں رات میں کرنا چاہے تھے سب ایک تو رات میں پلائن بنایا کھڑے پر آج ہو لی ہے تم لیٹ کر لو تمہاری ایم پی والی لیگنز بہت کھاں سے وہ بتائیے ایم پی والوں سے بحث کر رہے ہیں ایم پی والوں کی بہتشاہ بہت اچھی ہے بہت اچھی بات ہے جلدی سے کر لے لیٹ ہو گیا پلیز ریکویس سے میری آپ سے اب تک چاہے بن بھی جاتی ہے ہاں بن رہی ہے چاہے بھل رہی ہے پھر پییں گے اوکے ٹھیک ہے آج ہوا نہیں کیا تمہارا میرا یہ وہ گریم کل کا دبا ہے جولدی ہے وہ ملی نہیں رہا اور ہمارے جونیر کا کیا ہوا ہمارے جونیر کا کیا ہوا ہمارے جونیر ابھی سو رہا ہے ہاں لو جاگ گیا تمہاری آواز سے تمہاری آواز کتنی پہچانتا ہے میں اسے اٹھا دیتی ہوں میں اسے اٹھا دیتی ہوں یا مجھے لگا کہ اس کی نین خراب میں اسے اٹھا دیتی ہوں میں اسے اٹھا دیتی ہوں اٹھا گیا ہے وہ لیکن اس کی نین خراب مت کرو لیٹ بھی ہیں ہاں تو کار میں پورا اس کا چینج میں کھرا دیں گے میں سوچی تھی میں اسے کوئی لپسٹک لگا ہوں جو شام تک رہے پر مجھے لگتا ہے اسا پاسیبل نہیں ہے تو میں کری کر لیتی ہوں لالے لپسٹک نہیں ختم ہو رہی ہے میں اسے کوئی میکپ کر لیتا ہے کیونکہ جونیئر کو جو ہے تم کو ضرورت بھی نہیں ہے ایتنے ہاں میں اسے اللہ جی ہو رہی ہے اسے پتہ نہیں لوگ کیسے میکپ کر لیتا ہے اور اس کا فیس بھی اسے پیچ ہو تھا لوگ 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 کو گولی مارو تم تیار ہو جلدی یار دو مسافر تو ریڈی ہو گئے باہ کی دو مسافر آرہے ہیں جنہیں پک کرنا ہے تو ایک تو گھر کے پاس ہی رہتے ہیں تو وہ آ رہی ہیں اور دوسرے مسافر کو لینے کے لیے ہم جائیں گے اور راستے میں فیل بات چیت کرتے رہے ہیں اس کی کپڑے نکالوں میں کپڑے نکالوں میں کپڑے نکالوں میں یہ کھڑے آپ میں بولا تھا تیاری کر کے رکھو تو جی فائنلی نکل رہے ہیں اور راستے کے لیے اب ایک تو میں شوٹ بھی کر لوں اور میں رکھ بھی لوں اس سمان ہے یہ کھانے پینے کا یہ رکھ رہے ہیں جلدی سے اور فٹا فٹ نیچے کار میں جاتے ہیں گلال با دیکھو یہ حبل گلال ہے آپ لوگ بھی پلیز ہاں حبل ہی کریں گے تم آجاو کہلے جلدی سے آجاو ابھی سب کو بتانا بھی ہم جا کر رہے ہیں ایک پیکٹ لے لیتی ہوں بس آچھا سورب بھئیہ کو لگانے کے لیے چلو آجاو دوسرے مسافر کا نام ہے سورب بھئیہ چاہر بھی لے لو گھر کی چاہر بھی چلو جانا مچھلیوں کو دیکھ کر نکلنا کہتے ہیں شب ہے تو مچھلیوں کو یہ کوئی بات نہیں یہ پینات ہیں روڈ ماننگ جی ہیپی ہو لی مو میٹھا کیجئے گا آپ لوگ گاڑی ہماری تیار ہے آپ نے کر دی صاف واہ صبح صبح چک ایک دم یہ دیکھئے پانچ بجے آپ تو تھوڑا چھے بج گئے ہیپی ہو لی ہیپی ہو لی چلو چلو بیٹھو سوربہ اٹھے چین اچھے ہو ہے خوبصورت ہوتی ہے ووہ جب خوبصورت لگ رہا ہے صبح صبح موننگ میں اٹھنا چاہے ہالانکہ میں ڈیلی اٹھتے ہوں پانچ بجے آپ کے جناب مجھے ڈیلی اٹھا دیتے ہیں بڈ میں روم کے باہر نہیں اور کھے روم کے باہر نہیں کرتے یہ نظارہ دیکھنے نہیں ملے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جب تمہاری ڈیلیوری ہوئی تھی تب میں تھی جلدی ہوتا تھا یا آج میں اٹھا ہوں بہت ہی خوبصوری ہے تمہارا یہ مسافر تو یہ آ چکا ہے جو بھی نیند میں ہے نیند میں ہے یہاں مجھے تو لگ رہا ہے دوسرا مسافر بھی سو رہا تھا اس کی بات ہے ایسا لگا کہ یہ ریڈی ہو کے سو گیا ہاں بھائی ہاں بھائی بس ریڈی ہو میں اس دوسرے مسافر کو پس پک کریں گے مجھے تو پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا بہت فیلال لطف اٹھائیے لطف لطف میری اردو صحیح ہے تم خراب مت کرو دیکھا لوگ مارننگ موک پہ بھی آتے ہیں ہم چاہیں تو ہم بھی آ سکتے ہیں آرہے ہمارے گھر سے بہت دور نہیں ہیں ہاں تم کل سے آنا میں ویٹ کروں گا تمہارے لوٹنے کا کچھ کچھ سنسان راستہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوویٹ میں لوگ ڈاون لوگ ڈاون نہیں لگ گیا تھا آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو جنرلی پہلے یہ بتاتا ہوں کہ پریگننسی کے بعد چالیس زن تک ملہ 40 ڈیز اور اللہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہیں بھی جانا یا کوئی بھی اچھا کام کرنا 40 ڈیز ہم سب سے پہلے ہیں ہم مندر جاتے ہیں سب سے پہلے ہیں لیکن اب تو 40 ڈیز سے بھی اوپر ہو گئے کیونکہ گھر میں کسی ریلیٹیو کی ہمارے ڈیز ہو گئی تھی جس وجہ سے سوتاگ لگ جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے اور جب سوتاگ لگتے ہیں تو ان دنوں میں بھی اچھے کوئی بھی کام کرتے نہیں ہیں تو آج ہمارے اس جونیر کے لیے ہم مندر جا رہے ہیں کہ کہ کہاں جا رہے ہیں کوئسے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو بلوگ دیکھتے رہنا پڑے گا آپ پہنچ کے تو بتائیں گے آپ لوگ بیچ سے بلوگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے جو تو میں انٹرٹین نہیں کرتے ہوگی میں نہیں تو پکاتے ہو میں تو بہت انٹرٹین کرتا ہوں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کون زیادہ انٹرٹین کرتا ہے وہ تو کومنٹ پڑھ کے میں نے دیکھ ہی لیا اس کے بارے میں بھی میں کسی ایک بلوگ میں بات ضرور کروں گا لوگوں نے کچھ میں بھی بتاؤں گی کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کو غلط ساہتی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے سب کی اپنی سوچ ہے اور کسی کو غلط یا صحیح نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم بعد میں بتائیں گے تو فیلحال ہم پہنچنے والے ہیں انگلے مسافر کے گھر اور جاتے جاتے میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہاں پہنچ کر مندر تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ پہنچ کر پتا چل جائے گا اور ایک اچھی نیوز اور میں آپ کو دوں گا اور اس کے لیے وہ میں دوں گا بالکل لاس میں تو آپ کو انتظار کرتے رہنا پڑے گا ولوگ بیکھتے رہنا پڑے گا اوکے جی اوکے جی اوکے جی تو یہ بس انٹر کر رہے ہیں اس کی بیلدنگ میں اور مجھے پورا ایسا اندیشہ ہے اندیشہ ہی ہے نا دیکھو پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ نیچے آیا نہیں ہوگا مجھے فون کرنا ہی پڑے گا تو وہ کیسے آئے گا آپ کو پہلے فون کرنا پڑے گا میں نے راستے سے فون کر دیا تھا کہ میں پانچ من میں پہنچ جاؤں گا اور مجھے پیورا ایسا بیشواس ہے جو کی بلکل صحیح ہونے والا ہے یہ دیکھئے نہیں وہ نیچے بیٹھا ہے بیٹھ لو میرا یہ غلط ہو گیا ہے ارے واہ بھائی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آتے ہوئے ابھی دیکھیں گے میں پیچھے چلی جاتی ہوں ہاں پلیس پیچھے چلے جائیے گا چشم کو کرنا رہا